السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین حضرت عثمان بن افان رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی کے بارے میں کچھ مختصر گفتگو پہلے بھی آپ حضرات نے سنی آج کے اس ویڈیو میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت کا کچھ مختصر تتذکرہ ہم پیش کرنا چاہتے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی بارہ سالہ خلافت کہ چھ سال تو انتہائی سکون اور اتمنان کے ساتھ گزرے کوئی فتنہ و فساد نہیں ہے کوئی اختلاف نہیں ہے اسلامیک بانڈریز میں اضافہ ہو رہا ہے مال و دولت کی اچھی خاصی فراوانی ہو چکی ہے سامنے کوئی ایسا دشمن نہیں ہے جسے کوئی خطرہ سخت خطرہ درپیش ہو اب ان حالات کے ساتھ ساتھ کوئی فتنہ و فساد بھی نہیں ہے کوئی ایسا فتنہ مچانے والا بھی نہیں ہے جو مفسدین ہیں وہ دبے ہوئے ہیں جن کو جلن ہیں حسد ہے اسلام سے یا مذہب اسلام کی حکومت سے وہ بھی دبے ہوئے ہیں لیکن جیسے ہی چھ سال کا ایک تقریباً دور آپ کا مکمل ہوتا ہے آخری کے چھ سالوں میں ابتداء ہوتی ہے فتنہ و فساد کی اس میں پیش پیش ہے یہودی قوم اور اس کے اندر بھی سب سے زیادہ پیش پیش ہے اب جو لوگ مفسدین تھے جو لوگ فساد مچانا چاہتے تھے جو فتنہ پرداز تھے ان لوگوں کی خیالات الگ الگ تھے ان کو پھر ایک پلیٹ فارم پر لانے والا ایک نو مسلم یہودی عبداللہ بن سبا ہے اس نے اپنی فتنہ پرداز اور مفسدانہ خوت کو کام میں لاکر ان تمام مفسدین کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کر دیا ان کا بنیادی کام کیا تھا ان کا بنیادی کام یہی تھا سب سے پہلے تو یہ دکھنے میں بزرگ اور متقی نظر آتے تھے ان کا کام یہ تھا کہ یہ لوگ گورنروں کے جو خلافہ کے ماتحد گورنر ہوتے ہیں ان کے بدنام کرنے کی کوشش کرتے ان کو نئے اعتراضات ان کے اوپر اٹھاتے اسی طرح اور ایک کام ان کا یہ تھا کہ خلیفہ وقت کو بھی بدنام کرنا یہ دونوں کام وہ لے کر چلتے تھے ایک اچھی خاصی فضاء ان لوگوں نے گورنروں کے خلاف اور خلیفہ وقت یعنی حضر عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے خلاف پیدا کرنے کی کوشش کی اور اچھی خاصی فضاء وہ لوگ پیدا کرنے میں کامیاب بھی ہو گئے یہ سلسلہ چلا چلتا ہوا آگے پہنچا حضر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنو پر کئی ایک الزامات ان لوگوں کی طرف سے لگا دئیے گئے جو تمام امت میں پھیل گئے کئی الزامات آپ پر لگے اس میں ایک اہم الزام اور سب سے زیادہ مشہور الزام آپ پر یہ لگا کہ آپ اقربہ پر وڑتے آپ نے بڑے بڑے عہدوں پر اپنے رشتہ داروں کو بٹھا دیا تھا یہ بات کس طرح صحیح ہے اور کیسی ہے کچھ غلط تاریخ کی ورق گردانی کی وجہ سے سرسری طور پر تاریخ کو پڑھ لینے کی وجہ سے بعض لوگوں کو یہ بات صحیح لگنے لگی ہمیں تاریخ کی اعتبار سے اسلام سے پہلے بھی جا کر دیکھا جا سکتا ہے خلافت سے پہلے بھی جا کر دیکھا جا سکتا ہے خلافت کے بعد والے واقعات کو بھی جا کر ہم حضر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنو کے دیکھ سکتے ہیں یہ بات کس حد تک صحیح ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حضر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنو شروعی سے اپنے رشتہ داروں کا غریبوں کا خیال رکھنے میں مشہور تھے حضر عثمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں بھی آپ نے ہر موقع پر مالی اعتبار سے اسلام کی اور مسلمانوں کی مدد کی ہے دوسری بات یہ ہے کہ شیخین حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنو نے تو اپنے رشتہ داروں کو کسی عہدے پر نہیں بٹھایا تھا حضر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنو نے ضرورت کے وقت اپنے رشتہ داروں کو بھی بعض عہدے فراہم کی جیسے کہ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنو جو مصر کے گورنر تھے ان سے کچھ اسکندریہ کے لوگوں کے بارے میں کچھ کوتائیاں ہوئیں اور جو ہے پھر وہ اس طرح مالیات کے شعبے کو مضبوط نہیں کر پا رہے تھے تو ان کی جگہ پر عبداللہ بن ابی سرح رضی اللہ تعالیٰ عنو اپنے مصر کا گورنر مقرر کیا اور عبداللہ بن سرح رضی اللہ تعالیٰ عنو بھی کوئی معمولی شخص نہیں تھے یہ خود بھی ایک مشہور صفح سالار اور ماہر آدمی تھے تو یہ ان کی جگہ پر ایک لگا ایسے کئی الزامات آپ پر لگائے لگے لیکن حقیقت کے اعتبار سے ہم جو دیکھیں تو کوئی بھی الزام ایزا نہیں ہے جو خابل گرفت ہو جس کے بنا پر آپ کو کوئی غلط شخص سمجھا جا سکے اور پیر کس طرح آپ حضر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنو کو غلط شخص سمجھ سکتے ہیں آپ اصحابِ بدر میں سے ہیں جن کے مستقل فضائل ہیں آپ بیتِ رزوان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو آپ کا ہاتھ فرمایا غزوِ تبوخ کے موقع پر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی سخاوت کو دیکھتے ہوئے فرمایا تھا مَا ذرَّ عثمانٌ مَا عَمِلَ بَعْدَ الْيَوْمِ عثمان کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی آج کے بعد ایک موقع پر اس کے علاوہ کئی کئی مرتبہ جنت کی بشارتیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنو کو ملی ہیں کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر خود بھی یہ فرمایا تھا کہ شخص ظلمن شہید ہوگا اور یہ شخص اس دن حق پر ہوگا ایک موقع پر حضر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنو کو مخاطب کر کے فرمایا اے عثمان اللہ تمہیں ایک کرتہ خمیس پہنائے گا لوگ اسے اتارنا چاہیں گے تم اسے نہ اتارنا بات یہیں تک تھی تو کافی تھی لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا اگر لوگوں کی باتوں میں آ کر تم نے اسے اتار دیا تو تم جنت کی خجبوں بھی نہ پاؤ گے محترم ناظرین یہ فضائل ہیں اور کئی فضائل از عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنو کے اس سے پہلے کے ویڈیو میں بھی کچھ ہم نے ان میں سے تذکر کی ہیں اب ایک طرف یہ فضائل ہیں ان کا مقام و مرتبہ ایک مسلم اور ایک پکی چیز ہے اور دوسری طرف یہ تاریخی روایتیں ہیں جن کے ذریعے سے ان پر الزامات لگائے اب فیصلہ ہمارے ہی ہاتھ میں ہے کہ کس کو مضبوط پن سمجھا جائے اور کس بات پر بھروسہ کیا جائے کہ قرآن و سنت پر بھروسہ کیا جائے یہ تاریخی روایتوں پر کہ تاریخی روایتوں کو چھان پٹک کرنے میں اور ان کی تحقیق کرنے میں وہ باریک بھی نہیں کا اور وہ سختی کا مظاہرہ نہیں کیا گیا جیسا کہ احادیث کا انتخاب کرنے میں کیا گیا تو یہ الزامات لگائے جانا ہی غلط ہے پھر اب یہ تو ایک سوال تھا اور اس کا جواب تھا دوسرا ویڈیو کے ڈسکشن میں جو ہمیں بیحث کرنا ہے گفتگو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ پھر عزر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا یہ مفسدین اپنی کوششیں کر رہے تھے حضر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گورنروں کے ساتھ اس مفسدین کی اصلاح کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے تھے اسی طرح ان کی رضا جوئی کی بھی کوششیں ہوئیں ان کی طرح وفود بھی بھیجے گئے کہ اس طرح یہ سلسلہوں کو ختم کیا جائے اب یہ سلسلہ چل ہی رہے تھے کہ آپ ہی کے ایک رشتہ دار یعنی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک رشتہ دار رشتہ دار مروان بن حکم کے غلطی کی وجہ سے تمام کوششیں رک گئیں مصر، کوفہ، بسرہ سے کچھ مفسدین، کچھ فتنہ پرداس اور کچھ غلط فہمیوں کا شکار لوگ آ کر مدینہ منورہ میں جمع ہو گئے حضر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا محاصرہ کر لیا گیا حضر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر اس وقت بیسی سالے ایٹی ٹو ایئرز کے آپ ہو چکے ہیں ہارلت روزہ میں ہیں نہ گھر میں پانی پہنچانی کی کوشش کی جا رہی ہے نہ گھر میں کھانا پہنچانی کی کوئی ذریعہ ہے آپ کے ساتھ سہن کے آپ پھتر بازی کی وجہ سے گھر کے اندر کوٹری میں مقیم ہے سہن میں بھی نہیں ٹھہر سکتے گرمی شدید ہے پانی کی سخت ضرورت ہے ایسا شخص جو ایک دنیا کی سب سے بڑی موجودہ حکومت کا فرما روا ہے خلیفہ وقت ہے نبی کا جانشین ہے اس کے گھر کا محاصرہ کر لیا جاتا ہے حضر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وزبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی حفاظت کے خاطر اپنے صاحب زادوں کو نگران کے طور پر اور پہرے دار کے طور پر لکھا دیتے ہیں اب ایک ایسا شخص جس نے اپنے ہاتھ سے اپنا پیسہ لگا کر مسجد نبوی کی توصیع کی تھی ایکسٹینشن کیا تھا وہ اب بس مسجد میں جا کے نماز نہیں پڑ سکتا اپنے پیسے سے خرید کر ایک کموہ وقف کیا تھا وہ کموے سے پانی بھی نہیں پی سکتا یہ محاصرہ چلتا ہے آپ سے لوگ آ کر کہتے ہیں کہ آپ حق پر ہیں آپ لوگوں سے جنگ کر کر ان کو ختم کر کے آپ معاملے کو ختم کر سکتے ہیں آپ انکار کر دیتے ہیں انصار آ کر اپنا مدد کا پیشکش کرتے ہیں اپنی مدد کی پیشکش کرتے ہیں کہ ہم ختم کر دیں ان کو اگر آپ حکم دے تو آپ کا گھر بڑا تھا گھر کے اندر تقریباً تقریباً سو خریب لوگ موجود ہیں بیس اس کے اندر آپ کے غلام ہیں وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم آپ پر جانسار کرنے کے لئے تیار ہیں آپ کہتے ہیں آخر میں آپ نے یہ کہا کہ میرے حق میں سب سے زیادہ مددگار وہ شخص ہے جو میرے مدافعات کے لئے میرے ڈیفینس کے لئے تلوار نہ اٹھائے تو سب سے بڑا مددگار وہی ہوگا بلکہ یہ جملے سن کر آپ نے ان بیس غلاموں کو آزاد پکڑ دیا محترم ناظرین آپ نے کوٹے پر چڑھ کر گھر کی کھڑکی سے کہائی لیجئے مخاطب کر کے محاصرین کو کہا کہ اپنے فضائل سنائے اور اپنے بارے میں بتایا لوگوں کے صحابہ کو بلا کر اپنی سچائی کو بتلایا وہ بات کسی بھی اعتبار سے وہ بات سننے کو تیار نہیں تھے اور آپ نے یہ بھی فرما دیا کہ اگر تم نے مجھے آج قتل کر دیا یا شہید کر دیا تو مسلمان پھر آپس میں لڑ پڑیں گے اور ان میں فتنہ و فساد پھل جائے گا اور آپ یہ ایک جا ہو کر متحد ہو کر کسی کافروں سے مقابلہ نہیں کر سکیں گے اور ہوا بھی ہے اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ تلوار جب مسلمانوں کے خلاف نیام سے نکل جائے گی پھر تو حشر تک دوبارہ نیام میں نہیں جائے گی اور ہوا بھی ایسا ہی اب آپ یہاں تک کے چالیس دن تقریباً مکمل ہو چکے ہیں ایسا ایسا کئی در روزے آپ کے ایسے ہو گئے کہ آپ کو روزہ کھولنے کے لئے پانی بھی میسر نہ آتا تھا محترم ناظرین یہاں تک کہ چالیس دن کے بعد ایک جمعہ کا دن آتا ہے آپ غسل کر کے پائجامہ پہن لیتے ہیں اس سے پہلے آپ نے پائجامہ نہیں پہناتا اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ خلیفہ وقت کابل سے لے کر مراکش تک جس کی حکومت ہے وہ اللہ کی راہ میں قربان ہونے کی تیاری کر رہا ہے آپ غسل کر کے قرآن مجید کی تلاوت میں مشغول ہو جاتے ہیں یہاں تک کہ اثر کا وقت ہوتا ہے ان مفسدین میں سے چار لوگ دیوار کے گھر کے پیچھے کے حصے سے دیوار کے سہارے گھر میں کوٹتے ہیں اس میں ایک محمد بن عبی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہوتے ہیں بعض چیت کے بعد وہ پیچھے اٹھ جاتے ہیں لیکن بقیہ تین لوگ آگے بڑھ کر مل کر حضر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیتے ہیں خون جب تلوار جب مجسم پر ماری جاتی ہے تو خون اچھل کر اس قرآن مجید پر گرتا ہے جو آپ تلاوت میں مشغول تھے اور آیت یہ تھی جہاں پر خون گرتا ہے فَسِعَقْفِقْهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِعُ الْعَلِيمِ کہ اللہ ان کے مقابلے میں تمہاری لئے کافی ہے اور وہ سب سے بہترین سننے والا اور جاننے والا ہے محبوب بی بی آپ کی حضرت نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھتی ہیں بچانے کے لئے کہ تلوار ان کی انگلیوں پر پھڑتی ہے اور ان کی انگلیاں کڑ جاتی ہیں پھر وہی مفسدین کوٹے پر چڑھ کر گھر کے بالا خانے پر چڑھ کر اعلان کرتے ہیں کہ امیر المومنین شہید ہو گئے اب جو لوگ باہر پہرے پر تھے وہ سکتے میں آ جاتے ہیں کہ اندازہ بھی نہیں تھا کہ اتنی جرت اتنی بڑھ جائے گی کہ وہ امیر المومنین کو شہید کر دیں گے وہ لوگ اندر آتے ہیں لگتا ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ناش کون میں لطبت پڑی ہوتی ہے مفسدین کا اتنا ہوا کھڑا ہو جاتا ہے اور اتنا لوگوں میں ایک حلچل مجھ جاتی ہے کہ تقریباً دو دن تک حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ناش مبارک بے گورو کفن پڑی رہتی دو دن کے بعد شام میں حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا زبیر بن متعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت میں سترہ لوگوں کی موجودگی میں اتنے بڑی عمارت کا اور اتنی بڑی مملکت کے خلیفہ کو چھپا کر رات کے اندھیرے میں نماز جنادہ پڑی جاتی ہے بغیر غسل کے آپ کو جنت المقی کے آخری مقام اشعقہ وقب میں دفن کیا جاتا ہے محترم ناظرین ایک بڑا دردناک واقعہ ہے اور ایسی شہادت جو اس کا بہت زیادہ نقصان اسلامی مملکت کو اور اسلامی تاریخ کو ہوا ہے یزید بن حبیب تابعی ہیں کہتے ہیں کہ حضر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت جو ہوئی اور اس میں شرکت کرنے والے جو لوگ تھے مصر سے جو لوگ بغاوت کر کے یہاں پر آئے تھے ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں بچا تھا جو مجنوع نہیں ہو گیا حضر عبوریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سب لوگوں کو تو حضر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا ایک غم ہے مجھے دو غم ہے ایک غم حضر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا ہے اور دوسرا غم اس خجور کی تہلی کے چلے جانے کا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دی تھی جس میں خجور تہلی میں خجوریں بھری ہوئی ہوتی تھی آپ ان میں سے خود بھی کہتے ہیں کہ میں نے بے حساب خجوریں اس میں سے کھائی ہیں اور کئی خجوروں کو لوگوں کو اللہ کی رامے تقسیم بھی کیا ہے جیسے ہی حضر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی وہ تہلی غائب ہو گئی پتا چلا کہ برکاتی نبوت حضر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے ختم ہو گئے پھر یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ اس کے بعد پھر کوئی ایسا وقت نہیں آیا کہ پورے مسلمان متحد ہو کر ایک امام کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں ایسا وقت آیا یقیناً ایسا آیا کہ اتنا لیکن پھر بھی اختلافات لوگوں کے اندر موجود تھے جیسا ایک خلیفہ اور ایک امام کوئی اختلاف نہ ہو ایسا دور دنیا نے نہیں دیکھا محترم ناظرین عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے ان شہادت دی اپنی زندگی کو خربان کیا اللہ کے نبی کے حکم پر اور حق بات پر خائم رہنے پر اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے نخیر میں درخواست یہ ہے کے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چانل زادہ مسلم کو سبسکرائب کریں جزاکم اللہ خیرہ